نیوکلئر فور سے جھوڑی ہے بڑی خبر ہے آسمان میں آمنے سامنے روس اور امریکہ کے فائٹر جیٹ امریکہ کے دروازے پا روسی پرمانو بومبر مسائلوں سے لیس ایف سکسٹین لڑا کو فیمان میں کھدیڑا ہے تو آپ دیکھیں بڑا سوال یہ ہے یہ تصویریں جو سامنے آئی ہیں کیا اس کے بعد نیوکلئر یعنی پرمانو یدھت چھڑ کر رہے گا دراصل آسمان میں کیسے آمنے سامنے روس اور امریکہ کے فائٹر جیٹ آگئی ہے دیکھیں یہ بہت ایکسکلوزیو تصویر اس وقت ہم آپ کو رکھا رہے ہیں امریکہ کے دروازے پا روسی پرمانو بومبر جو کی دیکھا گیا ٹریک کیا گیا مسائلوں سے لیس ایف سکسٹین لڑا کو فیمان میں اس کے بعد اس پرمانو بومبر کو کھدیڑا ہے جو روس کا تھا الاسکا کے آسمان میں وہی ہوا جس کی سب کو ٹینشن ہے اچانک نیوکلئر بومبر سے لیس لڑا کو بومان امریکہ کی دیلیز پر پہنچ گئے آسمان وارز زون بن گیا امریکہ نے بھی اپنے ایف سکسٹین اتار دی مطلب صاف ہے امریکہ روس کے بیج کچھ بھی سامانے نہیں ہیں یوکرین کو ایف سکسٹین دینے کے اعلان کے بعد جنگ میں پرمانو خطرہ بھی من رانے لگا ہے تو آئیہ آپ کو بتاتے ہیں کہ الاسکا کے آسمان میں ہوا کیا الاسکا کے ہوای سیما پر دراصل روس کے نیوکلئر بومبر نظر آئے جیسا کہ ہم آپ کو تصویریں بھی دکھا رہے ہیں امریکہ کے آسمان میں روس کے ٹی او نائنٹی فائیو ایم ایس پرمانو بومبر کو دیکھا گیا دو مای دو ہزار چوبیس کو الاسکا ایرزون میں چار روسی ویمان ٹریک ہوئے ہیں جیہاں روسی نیوکلئر بومبر کو خدیرنے کے لیے اپ سکسٹین ویمان اڑے الاسکا ایرزون سے ٹی او نائنٹی فائیو ایم ایس کو جانے پر مجبور کیا اور ٹی او نائنٹی فائیو ایم ایس بیمان کے ساتھ سکھوئی 35 ایس اور سکھوئی 30 ایس ایم بھی تھے اور اس کے ساتھ ہی ٹی او نائنٹی فائیو ایم ایس نے بیرنگ ساغر کے اوپار گیارہ گھنٹے تک اڑان بھری ہے نوراٹ کا یہ بڑا دعویٰ منی جوا اس وقت مارسہ جڑے پوری جانکارک ساتھ منی شاخرکار کیا ہوا کیا یہ مانے کہ ایک بڑا ید ایک بڑا سنکٹ آتے آتے ٹلا ہے یا پھر آگے کچھ بڑا ہونے والا ہے دیکھیں ایک بات تو ہوتا ہے کہ روس نے دراصل ایک امریکہ کو سابطور پر یہ میسیز دیا ہے کہ ہم آپ کے بھی ایر سپیس تک پہنچ سکتے ہیں اور ہماری پہنچ کے اندر ہے اور اسی لیے انہوں نے اپنے سکھوئی کو اور ٹی نائنٹی فائیو کو وہاں تک پہنچایا جس کے بعد امریکہ نے بھی اس بات کی کلپنا نہیں کی تھی حالانکہ امریکی F16 نے ان سب کو اپنے ایر سپیس میں آنے سے روک دیا لیکن اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ یہ لڑائی کیول روس اور یکرین کے ہی علاقے تک سمیت نہیں ہیں اگر یہ لڑائی آگے بڑھتی ہے تو روس کی کوشش ہے امریکہ کو یہ بتانے کی کہ پھر یہ لڑائی سیدھے روس اور امریکہ کے بیچ بھی ہوگی جس کا یہ پرمان تھا کہ اس کے ٹی نائنٹی فائی بومبر اور سکھوئی یہ سب امریکہ کے ایر سپیس تک پہنچ چکے تھے لیکن ان کے پیچھے کی وجہ بھی بہت زیادہ پراسنگک ہے خاص کر تب جب روس کو یہ لگتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں کے بھی تر F16 یکرین میں ہوں گے وہ روس کی سیما کے پاس ہوں گے وہ روس پر حملہ کریں گے اور وہ نکلئر ویپن سے لیس بھی ہوں گے اور اسی لیے روس کی طرف سے یہ ایک طرح کا میسیج ہے کہ ہم تیار بھی ہیں اور ہم نہ قبل یکرین میں لڑائی کریں گے بلکہ امریکی ایر سپیس میں بھی لڑائی کریں گے بلکل منیش یہ بڑی بات آپ نے کہی جو اس طرح سے F16 جو کہ یکرین پہنچنے والے اس کے جواب میں یہ بڑا سنکیت بڑا سندیش امریکہ کو دینے کی کوشش کی گئی ہے جو تصویریں بھی ہم آپ کو دکھارے بڑے رہی ہیں منیش آپ ہمارے ساتھ اور اب بات امریکہ میں جہادی ایجنڈے کی کریں گے بریکنگ نیوز یہ ہے کہ یو ایس میں ازرائیل ویروڈی پردشن پر ٹرمپ نے اپنا بیان دیا ہے ہمیں امریکہ میں جہاد نہیں چاہیے ڈانل ٹرمپ نے کہا ہے ہمارا دیش سنکٹ میں ہے تو دیکھیں امریکہ کی پورو راشپتی ڈانل ٹرمپ کا یہ بیانہ ہے کہ ہمیں امریکہ میں جہاد نہیں چاہیے ساتھی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت سنکٹ میں ہے امریکہ جس طریقے کی تینشن بنی ہوئی ہے روس کی ساتھ اس سے ٹرمپ نے چنتہ ظاہر کی ہے کہ ہمارا دیش یعنی امریکہ اس وقت سنکٹ میں ہے تو گازہ میں جاری یود کے خلاف امریکہ میں ہو رہے پردشن میں لاکھوں کی سنکھہ میں چھاتر حصہ لے رہے ہیں پولس نے جس بربر طریقے سے ان پروٹسٹ کو ہینڈل کیا ہے اس سے حالات اور زیادہ بگڑ گئے ہیں پولس کاروائے کے بعد یونیورسٹری کیمپس میں جو بائیڈن سرکار کے خلاف گصہ بڑھ گیا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ سٹوڈنٹس کے بیچ بائیڈن اور ان کی سرکار کی لوگ پریتا تیزی کے ساتھ گھٹ رہی ہے ادھر ڈانلڈ ٹرمپ جہاد کے خلاف کھل کر بول رہے ہیں اور اپنی بات کو رکھ رہے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ امریکہ میں اسی سال نویمبر میں راج چھپتی کی چناہوں نے جو سروی آئے ہیں اس نے بائیڈن اور دیموکرٹک پارٹی کے رڑنیتی کاروں کی چندہ بڑھاتی یہ دیکھیں ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے ادھر ٹرمپ کی بات کریں تو اسرائیل پی روط پردرشن کو مدہ ٹرمپ بنا رہے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں ٹرمپ نے کیا کیا کہا ہے ٹرمپ کہتے ہیں یہ چناؤں نہیں جیتے تو ہمارا دیش نہیں بچے گا اور ہمیں بہت سے مسلم دیشوں کا سامنا بھی کرنا ہے بلکل اور ساتھ ہی ہمیں امریکہ میں جہاد نہیں چاہیے یہ بات بھی ڈانالڈ ٹرمپ پور راشپتیک طرف سے کہی گئی ہم نہیں چاہتے ہمارے شہر آتنکھواد کا گڑھ بنے یہ دیش اچھا رہنا چاہیے دیش سنکٹ میں تو دیکھیں چنتہ ظاہر کر رہے ہیں ڈانالڈ ٹرمپ منیش ہمارے سایوجی ہمارے سا جڑے ہوئے ان کا رکھ کریں گے منیش کیا چناؤں کو دیکھتے ہوئے ڈانالڈ ٹرمپ کا یہ بیان ہے کہ اس وقت امریکہ میں سنکٹ ہے اور اگر یہ چناؤں نہیں جیتے ٹرمپ تو پھر دیش کو بچا نہیں پائیں گے کیا کہنا چاہتے وہ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امریکہ میں جو آج حالات ہے تمام الگ الگ یونیورسٹی میں جس طرح سے ویروت پردرشن ہو رہا ہے امریکہ کے سامنے ایک بڑی چناؤتی ہے لیکن پھر ڈانالڈ ٹرمپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ ان کے جیتنے سے ہی دیش بچے گا تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ وہ آخر کار وہ ڈانالڈ ٹرمپ بھی ہیں حالانکہ ڈانالڈ ٹرمپ بھی پیچھے نہیں ہے ایک دن پہلے بائیڈن نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ چناؤں جو ہے وہ لوگتنطر کو بچانے کا چناؤں ہے تو بائیڈن کو لگتا ہے کہ لوگتنطر تب ہی بچے گا جب وہ جیتیں گے اور ٹرمپ کو لگتا ہے کہ امریکہ تب ہی بچے گا جب وہ جیتیں گے ان سب کے بیچ میں امریکہ میں رہنے والے چھاتر چاہے وہ امریکی مول کے ہو یا پھر باہر سے آئے وہ چھاتر ہو ان سب کا ماننا یہی ہے کہ لوگتنطر تب ہی بچے گا جب امریکہ اپنی پالیسی میں صدار کرے گا وہ پالیسی جو دنیا بھر میں جنگ لے کر آ رہی ہے چاہے وہ روس یکرین کا جنگ ہو چاہے وہ اسرائیل پلسطین کا جنگ ہو اسرائیل پلسطین کے جنگ کے نام پر ہی سہی لیکن امریکہ کو ان کا ادھیاس یاد دلانے کی کوشش ہے جہاں پر کی ویتنام کے یدی میں بھی اسی طریقے سے لوگوں نے ویروت پردرسن کہتا اور آنے والے سمیہ میں آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی گھٹنائیں اور بڑھے گی کیونکہ چناف بھی ہے بلکل منیش تو ایک بڑا ایجنڈا جہادی جو مسئلہ ہے جہاد کا ایجنڈا وہ بنتا ہے وہ بنظرارہ امریکہ میں چناف سے پہلے راشپتی چناف سے پہلے شکریہ آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے